نمسکر دوستوں دوستوں آج کی کلاس میں ہندی کے امپورٹنٹ کوششن ڈسکس کریں گے یہ سبھی ٹاپ کے کوششن ہوں گے کچھ ایسے پرسنے جو بی ایٹ پرویس پرکشاہوں میں کئی بار پوچھے گئے ہیں سبھی لوگ کلاس کو دیان سے دیکھے گا اور کلاس کے انت میں اپنا اس کو جرور بتانا کہ آپ کے کتنے کوششن رائٹ نکلے چلیے سرو کرتے ہیں آج کی کلاس اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فشٹ کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر فشٹ کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن اس پرکار ہے نمین میں سے کونسا اس کا رائٹ آنسر بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں اس سے انگریجی میں کومہ کہا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے کومہ بولا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے کچھن کیا ہوتا ہے بہت اچھے option کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ answer کریے اس پرکار کے question پریچھا ہم پوچھے جاتے ہیں important topic ہے جن سے سمندیت پریچھا میں ایک question پوچھا ہی جاتا ہے اس کا right answer option number c ہوگا کیا correct answer ہوگا c correct answer ہوگا کچھن یہ ہوتا ہے c correct answer c کا right answer ہوگا بہت اچھے اس کا answer کریے question number 2 کے لیے بتائیے question number 2 کا correct answer کیا ہوگا جس نے بھی like season کو like نہیں کیا like کیجئے share کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو subscribe کیجئے والاکن کو praise کیجئے تاکہ سبھی notification آپ تک پہنچ سکیں اس کا right answer option number c ہوگا پھرکٹ یا option number c correct answer ہوگا گفت کا ablam ہوتا ہے پھرکٹ تو اسیس کا right answer ہے جس نے بھی question number 2 کا option number c بہت اچھے بہت اچھے سبھی نے اس بار correct answer دیا ہے اس بار آپ سبھی کے right answer ہیں very good دوستوں اس کا answer کریے question number 3 کے لیے پاؤں بھا رہے ہونا اس کا card کیا ہوتا ہے سبھی جلدی سے answer کریے گا ایسا ایک پریشن پوچھا ہوا question ہے بالکل اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا اس کا right answer بتائیے کیا ہوگا پاؤں بھا رہے ہونا اس card کیا ہوتا ہے اس کا right answer option number c ہوگا لہب ہی لہب ہونا کیا correct answer ہوگا c correct answer ہوگا پاؤں بھا رہے ہونا اس کا art ہوتا ہے لہب ہی لہب ہونا تو اسیس کا right answer ہے جس نے question number 3 کا option number c دیا ان کا سیود تر ہے c correct answer ہوگا سبھی نے correct answer دیا اس کا answer کریے question number 4 کے لیے نم نمیہ سے تصم سبت بتائیے کونسا ہے good evening چار option دیئے گئے ہیں بتائیے اس میں تصم سبت کونسا ہے گدھا گائے گھڑا گراک اس پرکار سے options ہیں تو سبھی اس کا answer کریے question number 4 کے لیے کیا پوچھا گیا ہے تصم سبت پوچھا گیا ہے اس کا right answer کیا ہوگا اس کا right answer option number d ہوگا گراک یا option number d correct answer ہوگا d correct answer ہوگا بہت اچھے good afternoon تو سبھی نا correct answer دیا ہے گراک ایک تصم سبت ہے اب آپ لوگ بتائیے گراک کا تدبو کیا ہوتا ہے سبھی اس کا answer کریے پوچھ سکتے ہیں پریچھا میں کیا پوچھ سکتے ہیں پریچھا میں گراک کا تدبو کیا ہوتا ہے اس کا آپ لوگ answer دیجئے گا تو سبھی جلدیس بتائیے گراک کا تدبو کیا ہوتا ہے گراک سب سے ایک تصم سبت ہے بہر گر دوستوں آپ لوگ یاد رکھئے گا گاہک کیا ہوتا ہے گراک کا تدبو سبت ہے اسے آپ لوگ یاد رکھئے important ہے پریسہ کی درشٹی سے جس نے کسچہ نمبر 7 یا on کا صحیح اتتا ہے دی کریکٹہ answer ہوگا اس کا اس کا answer کریے کسچہ نمبر 5 کلیے سبیس کا answer کریےَ کسچہ نمبر 5 کے لیے کرم کے آدھار پر کرییا کے کتنے وید ہوتے ہیں اس کا رING answer بتائیے کرم کے آدھار پر کرییا کے کتنے وید ہوتے ہیں تین چار چھ دو اس پرکار سے Wir Mills ہیں تو estaban سوگر کیا یہ بتائیے question number 5 کا correct answer کیا ہوگا اس کا right answer option number بڑی ہوگا دو یا فاپسن ایمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا کرم کیادھار پر کریا کے دو بھی دوتے ہیں اکرمک کریا سکرمک کریا ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا جس نے بھی کسی نمبر خائف کا آپ سن ایمبر ڈھی دیا ان کا سحیت ترے خود اچھے تو سویت کا آنسر کریئے گوشن اس کا آنسر اپسن ایمبر ایوگا پکڑ میں نانا یا فاپسن ایمبر اس کا آنسر ہے کشی نمبر سکس میں ایک معاویہ دیا گیا تھا ہاتھ میں آنا محابرے کا سید کیا ہوتا ہے ق夫یٰ Pennام بری is کا right answer ہوگا پکڑ منا نا جس نے بی کوششنسسس سس کاC اگر ہے سی طرح اگر سی MAN یہ ان کا سید تر ہے reminding کہ ایک اگر تر سے آنچا ہے آج اگر اس کا آنچا میں ہیں کہا کے لیے سب کریں سب pulling وی جلدی سام سے کرے اور سی講 لیے محابدہ دیا گیا ہے بتائیے محابرے کا سید کیا ہوتا ہے سب اس کا آنس کے کاریے گا کیا پوچھا گیا ہے جہر کا گھونٹ پینا محابی کا صحیح ارت کیا ہوتا ہے کڑوی دوا پینا کروڈ کو نیانتر کرنا اپمانت ہونا بیانگ یا سہنا اس پرکار سے آپسنس ہیں تو سبیت کا آنسر کریے کوششن نمبر سیوین کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا کروڈ کو نیانتر کرنا یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا جہر کا گھونٹ پینا محابی کا صحیح ارت ہوتا ہے کروڈ کو نیانتر کرنا بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا جسنا بھی کوششن نمبر سیوین کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سہی اتتا رہے بیرگور دوستان اسی پرکار سے آنسر کریے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر آٹھ کے لیے پرسرم کا بلوم سبت کیا ہوتا ہے ایک سبت آپ کو دیا گیا ہے پرسرم اس کا بلوم سبت بتائیے کیا ہوتا ہے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر آٹھ کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا بسرام یا آپسہ نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا پر اسرام کا بلوم سب دھوتا ہے بسرام تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جسنا بھی کوششن نمبر آٹ کا آپسہ نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا بسرام کریکٹ آنسر ہوگا اس کا چل یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نائن کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نائن کے لیے یہ کوششن جی کے میں بھی پوچھا جاتا ہے اور ہندی میں بھی پوچھا جاتا ہے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے کیا ہوگا دوستہ اس کا رائٹ آنسر آفشن نمبر ڈ ہوگا دی کریکٹ آنسر ہوگا سوری stare ہندی ہندی ندیش kalo انیسوس ساٹھ میں ہوئی تھی سوری ساٹھ کریکٹ آنسر ہوگا آنسوس ساٹھ میں ہوئی تھی سبھی کہ گرت آنسریں سے آپ تو te amba labour اس کا آنسر کر گئے کریے کوششن نمبر ٹین کیلئے بتائیے دوستہ گر کا hões diesen آن گاؤں کا سند اس کا ارث کیا ہوتا ہے سب ہی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر ٹین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گھر کا جوگی جوگڑا آن گاؤں کا صد اس کا آرث کیا ہوتا ہے آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد بھاجی میں آنسر نہیں دینا ہے ویڑکو توستان سی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا سی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا گھر کی مرگی دال برابر سی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا کیونکہ یہ دونوں معابرے ہیں یہ دونوں معابرے ہیں گھر کا جوگی جوگڑا آن گاؤں کا صد اور گھر کی مرگی دال برابر یہ دونوں معابرے ہیں سی کا آنسر نہیں ہوگا پھر اس کے آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آفشن نمبر اے ہوگا گھر کے گعانی کو سمان نہیں یا تو آفشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جسنا بھی کشن نمبر اے دیا ان کا سیوتر ہے ویاری کٹ دوستوں اس کا آنسر کریے کشن نمبر گیارک لیے سب ہی جلدی سے آنسر کریے کشن نمبر گیارک لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ہاں سوئے کے بیان میں خورپے کا گیت کعبت کارت کیا ہوتا ہے ایک کعبت آپ کو دی گئی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے ویاری کڑ دوسطوں گوٹ اس کا آنسر آفشن نمبر سی ہوگا اسنگت باتیں کرنا کیا کریکٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا ہسوئے کے بیان میں خورپے کا گیت کعبت کارت ہوتا ہے اسنگت باتیں کرنا تو اسی سکا رائٹ آنسر ہے جسنا بھی کشن نمبر کیا رکھت آفشن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے بہت اس کا Bike 보لہ ہے کہ کونٹ今日 Raw تو دوست آ تو اس کا رائٹ آنسر آپسٹ نمبر یہوں کا کھونٹیاں اس کا رائٹ آنسر ہے خونٹی سبت کا عبابت شن ہوتا ہے خونٹیاں اس کا رائٹ آنسر ہے اس نے بھی کوششن نمبر بھارک آپسٹ نمبر ایڈیہ ان کا سہیود تار ہے بہت اچھے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 13 کے لیے آپ کو بتانا ہے اس میں اس تلیلنگ سبت کون سا ہے چار آنسر آپ کو دیئے گا یہ دیس نگر دلیپ چھیل اس میں اس تری لنگ سب کون سا ہے سب ہی جلدی سا آنسر کریے کوششن نمبر 13 کے لیے بہت اچھے اس کا راٹ آنسر آپسن نمبر D ہوگا جیل یا آپسن نمبر D کریکٹ آنسر ہوگا جیل ایک اس تری لنگ سب ہے تو تیز کا راٹ آنسر ہے باقی دیش تیویپ نگر سب ہی پولنگ سب ہیں تو تیز کا راٹ آنسر ہے جیسے نمبر 13 کو آپسن نمبر D دیا ان کا سیوتر ہے جیل کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 14 کے لیے پرویس کا بلوم سبت کیا ہوتا ہے سب ہی جلدی سا آنسر کریے بتائیے پرویس کا بلوم سبت کیا ہوتا ہے اس کا راٹ آنسر کیا ہوگا کومل ایتہ سنی ہری موہن کاجل سیما نکی اب سب ہی کریکٹ آنسر ہیں پاسبان گھر اپسیک کپتہ آسیس پریانکہ مراری لال سب ہی نے راٹ آنسر دیا بری گوڈ رجنی کانت ببلی انا رادہ شخص برانڈ نشٹا آپ سبھی نے راٹ آنسر دیا بری گوڈ اس کا راٹ آنسر کیا ہوگا اس کا راٹ آنسر اپسے نمبر بھی انکاس یا آپسے نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے کیا پوچھا گیا تھا ایک سبت دیا گیا تھا پرویس اور اس کا بلوم سبت پوچھا گیا تھا تو bios کا راٹ آنسر ہوگا نیکاس کریکٹ آنسر ہوگا پاسی اس نے مزیل پر قوشتہ نمبر ٹورٹن کا آفسحرام بھی ریا ان کا سعی springs تر ہے سبھی نے قریکٹ آنسر دیا لگوڑھا ان لوگ ہونہ آرائٹ آنسر دیا ہے اب اس کا آنسر کریئے قوشتہ نمبر پورٹن کے لیے سبھی جیلی سے آنسر کریئے قوشتہ نمبر ٹھوٹین کے لیے کیا آپ پوچھا گیا ہے دیس آنسر میں کون سا سماس ہے اچھا قوشتن ہے اس کا آنسر کیا ہوگا سبھی جیلی سے آنسر کریئے بتائیے دیس آنتر میں کون سا سماس ہے اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر سی ہوگا کرمیدار ہے یا آپس نمبر سی کریکٹ آنسر ہے دیس آنتر میں کرمیدار سماس ہے تو اسیز کا رائٹ آنسر ہے اس نے اب Ki� settled Sun ڈob cual اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ہوگا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آفتہ نمبر بھی ہوگا کے بعد تدبہ سبت ہے اس کا تصم ہوتا ہے کفاٹ تو هیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے قششن نمبر 14 کا آفتہ نمبر بھی دیا ان کا سیود تار ہے اسی پرکار سے آنسر کرئے اب اس کا آنسر کرئے قششن نمبر سیونٹین کے لیے جو بھومی اپ جاؤ نہ ہو اس کے لیے ایک سبت کیا ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے جو بھومی اپ جاؤ نہ ہو بنجر کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے بنجر کہلاتی ہے اور جو بھومی اپ جاؤ ہو اسے اربر کہا جاتا ہے دونوں امپورٹن کوششن ہیں کیا پوچھ سکتے ہیں جو بھومی اپ جاؤ ہو اسے اربر کہتے ہیں اور جو بھومی اپ جاؤ نہ ہو بنجر کہتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہے چل یہاں کے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ایٹین کے لیے مکند کس کا پریائے باچی سفدہ ہے اس کا رائنہ آنسر کیا ہوگا دوستوں اس کی اگر پریائی باتری سابدہ پسن انبار ایسا کا جاؤں گی 1900 جب آنگئی بڑتے ہیں اس کا انسر کریے میں ننبر بیوڑی ایتی آر ایتی کا عرص کیا ہوتا ہے دو سبدہ آپ کو دیئے گئی ہیں دو سبد دیئے گئی ہیں ایتی اور ایتی ان کا عرص کیا ہوتا ہے سب ہی جلدی سے آنسر کر پی گا اس کا رائٹ آنسر آپسی نمبر اوہ تہل کر لئے اس کا رائٹ آنسر ہے یہ تو آپسی نمبر ایسا ہے سما pattیقارث ہوتا ہے بھادہ دونوں کو آپ لوگ یاد رکھیں کیا پوچھتے ہیں بھی پور چاہیے پور چاہیے ہیں پ结لات کنت میں شے رائٹ آنسر ہے ایسا کا رائٹ آنسر ہے اس کا آنسر کر لیے کوششن نمبر 20 کیلئے عرقہ کو کھڑی بولی میں کیا کہتے ہیں اس fulfilling اس کا آنسر کریئے اس کا�کہ کو کھڑی بولی میں کیا کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر آپسن نمبر دی ہوگا ایرسیہ یا آپسن نمبر دی کریکٹانسر ہے ایرخہ کو کھڑی بولی میں ہرسیا کہا جاتا ہے دی کریکٹ Itu citoyen ہوگا آنگے پڑھتے ہیں بہت اچھے اس کا آنسر کریئے کشتہ نمبر ٢٩�farٰ کے لیے سبی دلی سے آنسر کریئے کشتہ نمبر ٢٩frage olan کیلئے آپ کو بتانا ہے ان य elder 63 کیا ہوتا ہے at انباو ہین بیٹی تو ٹیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی ورنری ٹونٹی بین کا اوسط نمبر ٹی دیا انکا سہی اٹھا رہے انباو ہین بیٹی کریکٹ آنسر ہوگا چل گئے ہاؤں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کرگئے کوششن نمبر پائیس کے لئے جو سترک کی حتیہ کرتا ہو اسے کیا کہتے ہیں جو سترک کی حتیہ کرتا ہے اس کے لئے سب کیا ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اسے ست ست رغن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ست رغن کہا جاتا ہافتن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے کوشتن نمبر 22 کا آپسہ نمبر ایک رائٹ آنسر ہوگا جو بستو ناسوان و نصور کہلاتی ہے جو جن میں سے اندہ ہو جنباند کہا جاتا ہے جس کے ہردے میں دیا کا بھاہ ہو نردے کہلاتا ہے تو چارا ہوں کو یاد رکھئے گا امپارٹنٹ ہے پرشے کی درشتی سے جس نے ابھی کشتن نمبر 22 کا آپسہ نمبر اے دیا ان کا صحیح اتھار ہے بہرگر دوستوں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تیس کے لیے بتائیے جو سمان نہ ہو اس کے لیے ایک سب کیا ہوتا ہے سب ہی جلدی سے آنسر کریے گا جو سمان نہ ہو کے لیے ایک سب کیا ہوتا ہے ڈیلی سب ہی لوگ ہندی کا سیسن جوان کیجئے گا ڈیلی سام کو تین بجے آپ کی کلاس ہوتی ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا یا تو آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے جو سمان نہ ہو کے لیے ایک سب دوتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے بہرگر دوستوں سب ہی نے کریکٹ آنسر دیا کوششن نمبر تیس کا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا سب ہی نے رائٹ آنسر دیا ہے کوششن نمبر ٹونٹی فور کے لیے آنسر کریے گملا آلپین کس باسا کی سب دیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گملہ آلپین کس باسہ کے سبد ہیں اس کا رائٹ آنسر بتائیے بیر گوں دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا پرتھا کا لی یارس ٗ verdadانسر ہوگا یہ دونوں سب پرتھا کی سبد ہیں گملہ آلپین تو اس کا رائٹ آنسر ہے جسے میں گوشتی نمبر ٹونٹی فور کا آپسہ نمبر بھی دیا ان کا سیح اترا ہے یا fantastی نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں بہت اچھے اسی پرکار سے آنسر کریے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی فائب کے لیے پورا باہر اتتر کی بیٹ کی جسا کو کیا کہتے ہیں یہ پوچھا ہوگا کوششن ہے ابھی جو پریقشہ ہوئی تھی اس میں یہ کوششن پوچھا گیا تھا اور میں نے بھی آپ کو یہ کوششن بتایا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر 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 پوچھا گیا ہے اس کا ریٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں اس کا ریٹ آنسر اپسین نمبر بھی ہوگا سچ سے یا اپسین نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اناج کا پریائے باچی ہوتا ہے سچ تو بیس کا ریٹ آنسر ہے جس نے بھی question number 26 کا option number 2 دیا 온 کا سہود تار ہے اسے آپ لوگ یاد رکھے گا اناج کا پریائے باچی ہوتا ہے بھی کریکٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کروئے question number 27 کے لیے پتائیے آپ چارک سب میں کون سا پرتحہ لگا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے گا سب ہی جلدی سے آنسر کریے بہر کور دوستوں آپ چارک سب میں کون سا پرتحہ لگا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پرتحہ اسے سمبندی طریقشہ میں دو کوششن پوچھے جائیں گے اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا ایک پرتحہ ہے یا آپسن ایمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا اب چارک سبد میں ایک پرتے ہے تو سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی ایٹ کے لیے بتائیے کھانے کی اچھا کے لیے ایک سبد کیا ہوتا ہے یہ کوششن میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا تھا تو آپ لوگ رائٹ آنسر کریے گا سبھی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد آنسر کریے جلد باجی میں آنسر نہیں دینا ہے بہر گوڑ دوستوں سبھی جلدی سے آنسر کریے گا کھانے کی اچھا کو کیا کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آفتہ نمبر بھی ہوگا بھوکچہ کیا کہا جاتا ہے بھوکچہ کہا جاتا ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا یہ امپورٹن کوششن ہے بہت سی پر اچھاوں میں پوچھا گیا ہے اسی پرکار سے کھانے کی اچھا پرکار سے کھانا کیلئے کہا جاتا ہی بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 29 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 29 کے لیے چھےچر کا پریہہای باتی سبد ہوگا چار آفٹن دیئے گئے ہیں کھانسا ہے سبھی اس کا آنسر کریے گا سبھی اس کا آنسر کریے آفٹن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے ٹرحی ہے یہ سبھی correct answer हो گا پہلے question کو سمجھئے گا کیا پوچھا گیا ہے question میں پوچھا گیا ہے خیچر کا پریائے ہوگا تو آپ لوگ یاد رکھے گا آکاس میں چلنے والا پکچی یہ سبھی خیچر کے پریائے بات ہی ہیں تو ڈیز کا right answer ہے جس میں بھی question number 29 کا option number ڈیاں کا سہیتر ہے very good بہت اچھے ڈھی correct answer ہوسکی آجمन اس کا رائٹ آنسر آف ہوتا نمبر سی ہوگا دچھڑائد یا آف ہوتا نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اتراغکoblom سب دوتا ہے دچھڑائد سی کریکٹ آنسر ہوگا جس میں اگل پسچے نمبر 30 part met C بیان کا سی اتر ہے دکھ چھڑائیڑ کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے ہے سب اس کا آنسر کریے کششن نمبر 32 کریے بتائیے دوستان جس کی آسانی کی گئی ہو اس کے لیے ایک سب کیا ہوتا ہے سب ہی جلدی سانسر کریے گوششن نمبر 32 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جس کی آسانہ کی گئی ہو باکیانس کے لیے ایک سب کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا آپ پرسیات ست یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا جس کی آسانہ کی گئی ہو باکیانس کے لیے ایک سب دوتا ہے آپ پرسیات ست تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں بھی قشن نمبر پتس کا آپسون نمبر دیر ان کا سیود تر ہے آپ پرتیاسد کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کرئیے قشن نمبر ٹیس کیلئے سب ہی جلدی سا آنسر کرئیے قشن نمبر تیس کیلئے بتائیے کھڑکی کا پریائے باچی صفی اللہ gusta جس میں کون سا ہے چار رائٹ آنسر آپ کو دیئے گئے ہیں سب کو تر مسلos بتائیے کونسا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر D ہوگا یہ سبھی آپسن نمبر D کریکٹ آنسر ہے واتائن باری دریچہ یہ سبھی کھرکی کے پریائے باچی سبت ہیں تو D اس کا رائٹ آنسر ہوگا اور آپسن نمبر D کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 34 کے لیے آپ کو بتانا ہے نمن میں سے کون سی باسا مکھتا مطرہ اور برندہ بن میں بولی جاتی ہے سبھی اس کا آنسر کریے گا کیا پوچھا گیا نمن میں سے کون سی باسا مکھتا مطرہ اور برندہ بن میں بولی جاتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی اس کا آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا بریج باسا یا آپسن نمبر B کریکٹ آنسر ہوگا بریج باسا مکھتا مطرہ اور برندہ بن میں بولی جاتی ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا چل یہاں کے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے سب اس کا آنسر کریے سب ہی جلدی سے آنسر کریے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا very good دوستوں اس کا رائٹ آنسر ہوگا option number d correct answer ہوگا باپوٹی یا option number d correct answer ہوگا باپ کا سمبند باچک سنگیارو باپوٹی ہوتا ہے d's کا رائٹ آنسر ہے جسنا بھی کوششن نمبر 35 کا option number d بیان کا سیوتر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 36 کے لیے بے ایمانی کی پرت کس کی رچنا ہے لے خک کون ہے بے ایمانی کی پرت کے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 36 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر option number d ہوگا ہر سنگر پرسائی یا option number d correct answer ہوگا بے ایمانی کی پرت ہر سنگر پرسائی کی رچنا ہے d correct answer ہوگا اس کا جسنا بھی کوششن نمبر 36 کا option number d بیان کا سیوتر ہے ہری سنگر پرسائی correct answer ہوگا اب اس کا آنسر کریے کسچہ نمبر 37 کا سب ہی جلدی سے آنسر کریے کسچہ نمبر 37 کا گھٹنے ٹیک دینہ اس کا عرض کیا ہوتا ہے سب ہی جلدی سے آنسر کریے گا گھٹنے ٹیک دینہ اس کا عرض کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سے ہوگا ہر ماننا یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا گھٹنے ٹیک دینہ اس کا عرض ہوتا ہے ہر ماننا تو اسی کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 38 کے لیے جو بوڑا نہ ہو باکیانس کے لیے ایک سب کیا ہوتا ہے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 38 کے لیے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے جو بوڑا نہ ہو باکیانس کے لیے ایک سب کیا ہوتا ہے رائٹ آنسر آپسے نمبر بھی ہوگا اجر یا آپسے نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اجر کہا جاتا ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 39 کے لیے پہلے کوششن کو سمجھئے گا بیٹے ہیں لاب اور کس یہ جو بیٹا سبت ہے اس کے اسطحان پر نمد میں سے اور کون سا سبت لکھا جا سکتا ہے اس کا پریائے باتی سبت بتائیے گا تو سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 39 کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا یا آپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہوگا تنہ کارت بھی بیٹا ہوتا ہے تو دیس کا رائٹ آنسر ہوگا تنہ ایک کریکٹ آنسر ہے بہت اچھے دی کریکٹ آنسر ہے اس کا چلیے آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 40 کے لیے سبت کا آنسر کریے کوششن نمبر 40 کے لیے بتائیے سلیل کا عرض کیا ہوتا ہے سبت کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سلیل کا عرض کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا پانی آگ سرل یا پھر ان میں سے کوئی نہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا پانی یا تو آپ سے نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے سلیل کارت ہوتا ہے پانی تو آپ سے نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے اس کا آنسر کریے گوششن نمبر 41 کے لیے گناہوں کا دیوتا کس کی رچنا ہے لے کونے اس کے سبیت کا آنسر کریے گوششن نمبر 41 کے لیے کیا آپ پوچھا گیا ہے گناہوں کا دیوتا کس کی رچنا ہے اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر دی ہوگا درم بیر بھارتی دی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا یا تو آپسن نمبر ٹی کریکٹ آنسر ہے وہ ناؤں کا دیوتا دم بیر بھارتی گرچنا ہے تو آپسن نمبر ٹیت کا رائٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کسچن نمبر پاون کے لیے جو کبھی تتکال کفتہ کرے اس کے لیے ایک سب کیا ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے آسو کبھی کیا کہا جاتا ہے آسو کبھی کہا جاتا ہے جو کبھی تتکال کفتہ کرے ٹی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسا کریئے گوشتہ نمبر فورٹی تری کے لئے سفل کا بلوم صفد نہیں ہے چار (* آپ کو دیئے گئے اسفل، وفل، کفل، نسبل اس پرکار سے� Tube سینس ہیں اس میں بتائیئے کون سا سب سفل کا بلوم صفد نہیں ہے اس کا رائٹ انسا کیا ہوگا Good ایک کریکٹ انسا نہیں ہوگا اسفل سفل کا بلوم صفد ہے ایک کریکٹ انسا نہیں ہوگا کیا پہا گیا ہے نہیں ہے اس کا رائٹ انسا رائٹ انسا نمبر سی ہوگا کفل یا صافتا نمبر سی کریکٹر آنسر ہے کفل اسپل کا بلوم سوری سپل کا بلوم سبت نہیں ہے تو سیسکا ریٹ آنسر ہوگا بانچہ آپ لوگ یاد رکھیے گا سپل کا بلوم سبتاسپل ہوتا ہے بفل ہوتا ہے نسپل ہوتا ہے سی کریکٹر آنسر ہوگا اس کا کفل نہیں ہوتا ہے اس کا آنسر کریے گسچن KonFER 44 کے لیے کیا پوچھا گیا آدمی ہندی قد کا جنبًی آتا کسے کہا جاتا ہے اس کا ریٹ آنسر کیا ہوگا سبھی ضلیل آنسا کریے 54 � prettig جیس، اب یہ اس infectious کریے بتائیں اس کا رائٹ آنس آئے کیا ہوگا کیا آپ پوچھا گیا آدمی کھنڈی گرد کا جنمیدادہ کسے کہتے ہیں بی کریکٹ آنسو آنسر ہوگا oatsizenForbit حریس چند کوabs whole جنهادہ کبھرrap जिसमें सकती नाओ उसे क्या कहते हैं उसके लिए 46 ہے یہ آنگے بڑھتے ہیں اسکا انسہ کریے کیشن نمبر 47 کے لیے Greg Layne ہونا اس کار کیا ہوتا ہے تب ہی جلدی سا آنسر کریے بتایا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا 19 بیس ہوتا ہے اس کا آرخ کیا ہوتا ہے آپسان کو پڑھ لی دیے اس کے بعد آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر اے بہت کم انثر ہونا کیا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا انیس بیس ہونا اس کا عرض ہوتا ہے بہت کم انثر ہونا کوششن نمبر پوٹی سیبن کا جس نے بھی آپسن نمبر اے دیا ان کا سیود تر ہے بہر کٹ دوستوں چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پوٹی ایٹ کے لیے نو دو گیارہ ہونا اس کا عرض کیا ہوتا ہے سب ہی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا 9, 2, 11 ہونا اس کا ارت کیا ہوتا ہے آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا رفو چکر ہونا ترنت بھاگ جانا دی کریکٹ آنسر ہوگا جس میں بھی کوششن نمبر 48 کا آپسن نمبر دی دی آنکہ سیوتر ہے آپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہوگا 9, 2, 11 ہونا معافی کا سیرت ہوتا ہے رفو چکر ہونا دی کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے گوششن نمبر 49 کے لیے برکچ کا پریائے بھاچی سبت بتائیے سب ہی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس میں برکچ کا پریائے بھاچی سبت کونسا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پادب یاس آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا برکچ کا اس میں پریائے بھاچی سبت بادب ہے تو 20 کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسا کریے کوششن نمبر پچاس کے لیے کیے ہوئے اپکار کو نہ ماننے والا اسے کیا کہتے ہیں جو اپکار کو نہ مانے اسے کیا کہا جاتا ہے اس کے لیے ایک سب کیا ہوتا ہے سب ہی جلدی سے آنسا کریے کوششن نمبر پچاس کے لیے اس کا رائٹ آنسر option number D ہوگا کرتگن کیسا option number D correct answer ہوگا کیے ہوئے افکار کو نہ ماننے والا کے لیے ایک سب دوتا ہے کرتگن D correct answer ہے اب اس کا آنسر کریے question number 51 کے لیے سندر کی بھاو باشک سنگیہ کیا ہوتی ہے سبھی جلیسا آنسر کریے question number 51 کے لیے کیا پوچھا گیا ہے سندر کی بھاو باشک سنگیہ پوچھی گئی ہے اس کا رائٹ آنسر option number D ہوگا اے اور بھی دونوں صحیح ہیں کیا correct answer ہوگا D correct answer ہوگا سندر تا سندر یہ دونوں سندر کی بھاو باشک سنگیہ ہیں تو D's کا رائٹ آنسر ہے جس نے question number 51 کا option number D دیا ان کا سیدتر ہے اس کا آنسر کریے question number 52 کے لیے چورن کا تصم سبت کیا ہوتا ہے چورن ایک تدبہ سبت ہے اس کا تصم بتائیے کیا ہوتا ہے تو ٹیلی سبھی لوگ سام کو تین بجے ہندی کا سیشن کو جوائن کیجے گا اس سے بارے آپ کی ترکشہ میں ہندی کا ایک بھی question نہیں ہی پوچھا جائے گا good اس کا رائٹ آنسر option number B ہوگا چورن yes option number B correct answer ہوگا چورن کا تصم چورن ہوتا ہے B correct answer ہے جسنا بھی question number 52 option number B دیا ان کا سیدتر ہے yes option number B correct answer ہوگا اب اس کا آنسر کریے question number 53 کے لیے اس کا آنسر کریے question number 53 کے لیے آج 60 question ہوں گے total 65 نہیں ہوں گے 60 question ہوں گے total go کارت کیا ہوتا ہے سب اس کا آنسر کریے انیکارتی آپ کو سبد بتانا ہے اس کا رائٹ آنسر option number A ہوگا اندری یا option number A correct answer ہوگا اب اس کا آنسر کریے question number 54 کے لیے بندر سبد کا اس تری لنگ کیا ہوتا ہے سب اس کا آنسر کریے گا پتھائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا question number 53 کا correct answer کیا ہوگا option کو پڑھ لیجے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں دہنا ہے good اس کا رائٹ آنسر option number C ہوگا بندریا یا option number C correct answer ہے جس نے بھی question number 54 کا option number C دیا ان کا سید ترہ very good C correct answer ہوگا اس کا سبھی نے اس پر correct answer دیا ہے اس پر آپ سبھی کے right answer ہیں چلی آنگے بڑھتے ہیں سبھی اس کا آنسر کریے question number 55 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے question number 55 کے لیے اس کا right answer کیا ہوگا ڈینگ ماننا محابی کا صحیح ارث کیا ہوتا ہے کل سنڈے تھا اس لیے ہم نے جاندہ question ڈسکس کیے تھے سبھی جلدی سے آنسر کریے بتائیے question number 55 کا correct answer کیا ہوگا اس کا right answer کیا ہوگا ڈینگ ماننا محابی کا صحیح ارث کیا ہوتا ہے اس کا right answer option number 2 ہوگا بڑھت چڑھ کر باتیں کرنا یا option number P correct answer ہے جیسے میں question number 55 کا option number P دیا ان کا صحیح ارث تر ہے اب اس کا answer کریے question number 56 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے question number 56 کے لیے کوئلے کی دلالی میں مو کالا کرنا اس کا ارث کیا ہوتا ہے سبھی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا کوئلے کی دلالی میں مو کالا کرنا اس کا right answer کیا ہوگا اس کا right answer option number P ہوگا برے کام سے برائی ملنا یا option number P correct answer ہوگا کیا correct answer ہوگا برے کام سے برائی ملنا تو 20 کا right answer ہے جسنا بھی question number 56 کا option number P دیا ان کا صحیح اتر ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا answer کریے question number 57 کے لیے سبھی اس کا answer کریے question number 57 کے لیے جو اسور میں بسواص رکھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اس کے لیے ا medal کیا ہوتا ہے بی correct answer ہوگا آستگ yes answer number بی correct answer ہوگا جو Blindsور میں بسواص رکھتا ہے آستگ کیا لاتا ہے جو enclosure میں بسواص نہیں رکھتا ہے اسے ناستگ کہتے ہیں اس کا right answer option number P ہوگا آستگ correct answer ہے اب اس کا answer کریے question number 58 کے لیے جس نے سنکلپ کر رکھا ہو اس کے لیے اہسکب کیا ہوتا ہے تب اس کا آنصر کریئے بتائیے اس کا رائٹ آنصر کیا ہوگا جس نے سنکلپ کر رکھا ہو اس کے لئے ایک سب کیا ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے یہ کششن نمبر 58 ہے اِس کا رائٹ آنصر آپس اومبرگی ہوگا کرس انکل کیا کریکٹ آنسر ہوگا دی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 59 کے لیے سدھ بچنی سمبندت کوششنیں بتائیے پنر جاگرڈ کس پرکار سے سدھ لکھا جائے گا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں دوستوں یہ آپسنز کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں رہنا ہے کیا پوچھا گیا ہے پنر جاگرڈ کس پرکار سے سدھ لکھا جائے گا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ اس کا رائٹ آنسر آفتہ نمبر سی ہوگا اس پرکار سے سدھ لکھا جائے گا پنر جاگرڈ دوستیز کا رائٹ آنسر ہے جسنا بھی کوششن نمبر 59 کا آفتہ نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 60 کے لیے آج کے لائش کوششن ہے آدھنک کا بلوم سبت کیا ہوتا ہے آدھنک کا بلوم سبت کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ اس کا رائٹ آنسر آفتہ نمبر سی ہوگا پرچین یا آپسہ نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا آدھنک کا بلوم ہوتا ہے پرچین دوستیز کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 60 کا آفتہ نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے بہت اچھے سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا کیا کریکٹ آنسر ہے اسی کریکٹ آنسر ہے آدنک کا بلوم ہوتا ہے پراچین بہت اچھے مراری ڈال بیری گوڈ اچھا سکور ہے آپ کا چلیے دوستان آج کی گلاس میں نے ہندی کے ساتھ کوششن ڈسکس کیے اچھوپ آپ سبھی کو یہ کوششن سمجھ آئے ہوں گے سوک کلاس کو لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آپ تک بہت سکیں تو ڈیلی سبھی لوگ سیسن کو جوائن کیجئے گا آسیز بہت اچھے اچھا سکور ہے گوڈ ایبننگ تو ڈیلی سبھی لوگ سیسن کو جوائن کیجئے پاسبان گرل آپ کا بھی اچھا سکور ہے انگلی کلاس ہوگی سام کو آٹھ بجے جی کے جی ایس کی کلاس ہے اسے بھی جوائن کیجئے گا کامل بیری گوڈ چلیئے اسی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں thank you guys thank you for watching